جاہندر نمسکار دوستو میں ویراد چودری سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کمانڈو اکھیڈ میں فیجیکل پر دوستو آج کا یہ ویڈیو اسپیسلی ان بچوں کے لیے جو بچے بہت دنوں سے انتظار کر رہے ہیں آرمی بڑھتی کا اور اسپیسلی اس میں چھوٹ کا جتنے بچے آرمی بڑھتی کی تیاری کر رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ تر جو بچے ہیں جن کی ایج ان دو سال میں آرمی کے جو ریکروٹمنٹ نہیں ہونے کے قارن پڑھ گئی ہے یعنی اکیس سے بھی زیادہ ہو گئی ان سبی بچوں کو بہت زیادہ پریشانی کو سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اب وہ اس مزدھار میں فس گئے ہیں کہ نہ کدھر کے ہی نہ رہی کیونکہ آپ کو پتا کہ آرمی کی تیاری کرنے والی اپنے دن تک جو ایج تھی اٹھارہ سال سے تیبیس سوری اکیس سال اٹھارہ سے اکیس سال تک اب اس کو جتنے بھی بچے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ ایج اٹھارہ سے اب تیبیس سال ہو جائے کیونکہ پچھلے دو سال میں کسی بھی بی آروں میں آرمی کا ریکروٹمنٹ نہیں ہوا ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو گھوڈ نیوز کہ ایک سال نہیں دو سال کی ملے کی چھوٹ اس کے پیچھے ریجن کیا ہے کس آدھار پر میں آپ کو بولتا ہوں چلی سنیے لڑ لوں میں آپ کو بتاؤں کل اور پرسو پچھلے دو دن میں لگاتا اور سنسد میں لوگ سبا میں اور راج سبا دونوں میں ہی یہ مدہ گرمایا تھا کہ آرمی کے ان چھاتروں کو ساتھ ہی اس میں یہ بتایا گیا کہ کون کون سے بی آروں میں بڑتیاں نہیں ہوئی ہے یہ پوری کی پوری جانکاری ڈیٹیل میں وہاں پر سمبرپیت ہوئی تھی اور اس کے بعد میں جو لوگ سبا دیکھ ستے ہیں انہوں نے آشوا سن دیا ہے کہ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے رہتے یا لوگ ڈاؤن کے چلتے آرمی کے تیارے کرنے والے بچوں کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی لئے اس میں کم سے کم دو سال کے چھوٹ کا پاس واسن انہوں نے دیا کہ ہاں کم سے کم اتنی چھوٹ ہونے چاہیے اس میں پوری ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ کون کون سے بی آر ہوکی کون کون سی بڑتیاں کب کب ہونے کی جو نہیں ہوئی ہے ساتھ ہی ریلیشن کی جتنے بھی ویکنسی ان کا بھی وہاں پہ مدعہ اٹھا تھا کہ جو ریلیشن کی ویکنسی ہے وہ آرمی کرائے جا رہی ہے لیکن جو بہار کے بچے ہیں یا جن ویکنسیاں ہو گئی ہیں جن کے ایگزام نہیں ہو رہے بہت بچے ہیں ابھی تک تیاری کر رہے ہیں پچھلی کئی ویکنسیوں کے جن بی آروں میں بڑھتی ہوئی تھی فیسیکل ہوا تھا ان کا ایگزام نہیں لیا جا رہا ہے جبکہ دیش میں اتنے بڑے بڑے ایگزام کنڈیٹ کے جا رہے ہیں یہ پوری کی پوری چرچہ کل کی لوگ سبہ میں ہوئی ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہو جو لوگ سبہ چینل ہے اس پر اور تب ہی ٹوٹل بی آروں کی وہاں پر جانکاری سبمیٹ کی گئی تھی کہ یہ اتنی ویکنسی تھی ان سبھی میں کم سے کم ایک ایک بار سبھی بچوں کو تی بیس سال یعنی کم سے کم دو سال کی چھوٹ ملنی چاہیے اور جتنی زلدی ہو سکے جن بچوں کا ایگزام نہیں ہوا ان بچوں کا ایگزام بھی کرانا چاہیے تو لارلو آپ سبھی کے لئے بتا دوں کہ جب لوگ سبہ میں اتنے بڑے اس طرح پر یہ آپ کا مدہ اب گونج اٹھا ہے تو آپ ہنڈیٹ پرشنٹ مانئے کہ ایک سال نہیں دو سال کی چھوٹ کے ساتھ آپ کو آرمی کی برتی دیکھنے کا موقع اب اس سے ملے گا اس میں کوئی شندے نہیں ہے کیونکہ لوگ سبہ میں اگر کوئی بات گئی ہے یہ مان کے چلیے کہ ہمارے دیش کے سب سے بڑا جو سسٹم ہے سب سے بڑا جو آدھار ہے اس میں ایک بہت اچھے طریقے سے بات گئی ہے پورے بیاروں کی لسٹ کے ساتھ وہ ہنڈیٹ پرشنٹ آئے گے آپ کو جتنے بچے جو اس کرونا کا حال میں اووریج ہوئے ان کو ایک موقع اٹلیس ایک موقع ہنڈیٹ پرشنٹ ملے گا دوستو جا ہند جا بھارت